کال رائپور میں انڈیا آسٹریلیا کی چوتھی ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھاروت نے بیس رن سے آسٹریلیا کا ہڑا کر اس سیریز میں تین ایک سے آگے ہے جبکہ کال پلیئر آب دا میچ بنے اکرپیٹل جنہوں نے تین اکرپیٹ لیا تھا لیکن رنکو سنگھ اور جیتے شرما کی جو جوڑی بنے تھے وہ بھی اس جیت پر مہتوپنو بھومی کا نبائے تھے جبکہ کال میچ کی تیرہ اوبر میں رنکو سنگھ نے جو چہل قدمی کرتے ہوئے پیشار کو چھککا لگا تھا جو چھککا ایک سو میٹر دور میں جا کر بیرا تو اس کو لے کر بہتی چرچہ ہو رہا ہے اور جیت کے بعد بی سی سی آئی ٹی بی کو جو انٹرویو دیتے ہوئے جہاں جیتے شرما نے ریپورٹر کے روپ میں ان کا انٹرویو لیا تو جیتے شرما نے پوچھا جو اتنا بڑا چھککا کیسے مرتے ہیں اور دواب نے اپنا دیماغ کیسے سنت رکھتا ہے تو رنگوشنگ نے بتایا جب میں نے پاس چھا سال آئی پیل کھلا تو اس لئے ایکسپریئنسٹ ہو گ بکت مستش کا تھانڈا راکھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ انہوں نے بولا جب میں اچھا کھانا کھاتا ہوں اور وجن بھی اٹھاتا ہوں اس لئے مجھے سکتیاں ملتا ہے حالانکہ یہ لاکاتار ایک سال سے بھاروت تو ٹی ٹوئنٹی میچ میں رنگوشنگ نے بہت بار اپنا فینیش آر کا روپ نبھایا ہے چھککا مارنا جیسے ان کے لئے سب سے آسان کام ہے اس سے پہلے آئی پیل میں اکیہ کی طرف سے ایسا بھومی کا بہت بار نبھایا ہے اور اس سے پہل رنگوشنگ نے ان کی جو دواب کی روپ میں جو سانتھ رہتا ہے تو انہوں نے کریڈٹ دیا تھا مہندوشنگ دھونی کو انہوں نے بولا مہی بھائی سے میں نے سکھا مہی بھائی نے ہم کو بولا جب آکری میں ایک دم سانتھ رہنا چاہیے اور گین کو دیکھ کر سیدھے کھلنا چاہیے تو کچھ دن سے یہ چرچہ چل رہا ہے کیا بھاروت کو نویا فینیش آر مل گیا ہے دھونی نویا دھونی مل گیا کیا حالا ابھی تو اتنا جلدی بلنا ٹھیک نہیں ہے لیکن رنگو ڈیو کا جو پارپومنس ہے وہ آگے جا کے بھاروت کو بہت میں اچھی جیتا ہے کہ ہم ای امید کرتا ہے اور ان کو ساؤتھ اپکے ٹور میں اوڈی آئی میں بھی موقع مل گیا ہے تو دوستو آپ کے سمجھتا ہے کیا رنگوشنگ ٹی ٹوئنٹی کی طرح اوڈی آئی میں بھی سکسپول ہوگا کیا وہ مہندر شنگ ترائی دھونی کی طرح اوڈی کی طرح اوڈ کی اچھا فینیش آر بن سکتا ہے بھارت کے لیے تو دوستو ہمیں جو بتائیے اور بھیل ڈیو کا اچھا لگتا ہے تو جو لائک میں شکر کرنا چاہیے نا ہے تو جا کے ساتھ کو گورنڈ ڈیوشن بیل کو پیش کرنا ملاقات کو آگلی ویڈیو میں تب تو کیلئی سٹے ہی بھی سٹے ہیل دی تینکیو